اسلام علیکم دوستو دوستو لگتا یہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد پاکستان کی دریکشن بہت حد تک واضح ہو جائے گا وہ ایسے واضح ہو جائے گی ظاہر ہے پچھلے دو دھائی مہینے ہیں وہ بڑے سخت گزرے ہیں حکومت کے لیے بڑے سخت فیصلے کرنے کے علاوہ کوئی اور چوائز تھی نہیں ان کو سخت فیصلے کرنے پڑے اور عوام کو بھی برداشت کرنے پڑے کیونکہ عوام بھی دیکھ رہی تھی سمجھ رہی تھی کہ میری صاحب کا تین ساڑھے تین سال کا کیا کرایا جو ہے وہ ظاہر ہے اس حکومت کو فیس کرنا پڑا ہے کچھ سخت فیصلے کرنے کے بعد انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس امید پر سخت فیصلے کیے جا رہے تھے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی پہلا قدم جو بڑھایا جا رہا ہے سخت فیصلوں کے بعد بہتری طرف پیٹرول کی قیمتیں جو عالمی منڈی میں اس وقت کافی حد تک گھر رہی ہیں ان کے پیش نظر پاکستانی عوام تک اس کے سرات پچانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے حکومت نے شبا شریف صاحب نے جو پیٹرول کم کرنے کی جو سمری ہے وہ مگوالی ہے اور آپشن پوچھے ہیں کہ کیا ہے اس کے مطابق کچھ پچیس تیس روپے تک یہ پیٹرول جو ہے وہ سستہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے تو میرے خیال میں ایک کا دن میں ہو سکتا ہے آج کسی بھی وقت فیصلہ کر دیا جائے یا فیصلہ ہو جائے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی جائے گی اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا جس ملک میں میں رہ رہا ہوں اس ملک میں آج تک ابھی تک مجھے وہی پیٹرول قیمت میں مل رہا ہے جو پچھلے دو مہینے سے مل رہا ہے تو مطلب پچھلے دو مہینے میں چیز قیمتیں کم ہوئی ہیں تو یہ پر ایسا کوئی پریشر نہیں ہے اس ملک کی عوام کی طرف سے کیونکہ اس ملک کی عوام سرکر پر نکلتی نہیں ہے رولہ پاندی نہیں ہے یہ بھی ایک علیہ دا بحث ہے کیوں نہیں رولہ پاندی چلے پوشحال ہیں لیکن پاکستان میں اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو حکومت پاکستان کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی نہ کہ یہ کم کی جائیں گی آنے والے سیشن میں یہ اگست تک اور سپٹمبر تک ایٹی بیٹل تک اس کی پرائز جانے کی چانسز ہیں اور اگر یہ ہوتے ہیں تو پیٹرول واپس اسی قیمت پہ آ جائے گا جس قیمت پر پاکستان کی مجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پریشر اور عمران خان کے کیے ہوئے مہدوں کی بدولت اس کو بڑھایا تھا ایک تو یہ وعدہ پورا ہو جائے گا اور اگر پیٹرول کم ہوگا تو بہت ساری دوسرے چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گی کہتے ہیں کہ مہنگائی کم نہیں ہوتی ایک دفعہ ہو جائے یہ کیسے نہیں ہوتی دار صاحب نے کر کے نہیں دکھایا تھا دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد دو ہزار اٹھارہ تک کیا چیزیں میں ایک سستی نہیں کی تھی آپ اس وقت دیکھ لیں آپ کو مہنگائی کی اب تو خیر بہت ہی زیادہ مہنگائی ہے اس دور کے مقابلے میں لیکن انہوں نے بھی زداری صاحب کے جب دور سے حکومت لی تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک کی حلکی بھرکی سے ایک خوش خبری یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اچھا ایک آئی ایم ایف کا جو ڈیفینیٹ بڑا رولہ پہ آ جائے کہ آئی ایم ایف قسط جاری نہیں کر رہا تو یہ بہت بڑی اب امران خان والے اگر آہ سٹائل میں کہا جائے تو بہت بڑی خوش خبری ہے اور پیکج ملنے والا یہ پیکج نہیں ہے یہ کرزہ ہے کرزے کے قسط ہے جو آئی ایم ایف کے طرف ہماری ڈیو ہے ہم تمام چیزیں ان سے پوری ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ وجوہات کی بنا پر وہ کسٹ ارلیز نہیں ہو سکی لیکن اب بہت ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں ان کے جو آئی ایم ایف والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو چار ایک دو دن میں یہ کسی بھی وقت یہ دھماکہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی کسٹ ارلیز ہو سکتی ہے پاکستان کے سکیٹ بینک میں پیسے آئیں گے تو ظاہر ہے ضرور بڑھیں گے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بھی ٹھیک ہوں گی اس کے اثرات آپ کی اکانومی پر بڑے ہی پوزیٹیو پڑھیں گے ایسن اقبال صاحب جو ہے وہ بھی امریکہ میں ہیں بڑے مشن پر ہیں دیفنیٹ معاملات جو ہیں وہ سیڈل ڈاؤن کرنے کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہے ہمیشہ امیہ صاحب کی جو ہراول دستہ ہے اس کے ایک بڑے ہی مدبر شخصیت ایسن اقبال صاحب امریکہ میں موجود ہے بہت ساری دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ قسط بھی جاری ہو جاتی ہے تو پاکستانی حکومت پاکستانی معیشت کو ایک بہت اچھی تھنڈی حوادہ چونکانے جنہوں کہیں دے وہ لگے گا اور انشاءاللہ اس کے اثرات بھی عوام تلک پہنچیں گے بہت ساری مہنگی چیزیں بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں اس کرز ملنے سے ختم ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ عوام کے اثرات پہنچیں گے اچھا ایک یہاں پہ خوش خبریوں کا دور چل رہا ہے میں اگر آپ کو خوش خبری کا سنا رہا ہوں تو ایک خوش خبری یہاں پہ اور ہے عمران خان صاحب جن کے ڈرائیور پر کر پائے یا کچھ نہ ہو سکا وہ دوبارہ واپس شباہ شریف صاحب نے سعودی شہزادے کو فون کیا اور ان کو حج کے انتظامات بہت ہی اچھے تھے کیسے اور حاجیوں کی خدمت کرنے پر ان کی حریف کیا اور ان کو مبارک بات دی اور ساتھ ہی انہیں ایک کا جناب اگر ہو سکے تو ہمارے ملک کا بھی ایک دورہ کر دیا اچھی بات خوش خبری یہ ہے کہ شہزادے نے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے اچھا اس میں خوش خبری اس لیے ہے کہ جب سعودی شہزادہ یا جب سعودی عرب کے حکمران آئیں گے تو وہ خالی آہ بتا گھنٹی در چھوٹا لیں تو نہیں آنگے کہ اتھے جاوان گے تھے اتھے عمران خان صاحب یا اگر سعودی حکمران آتے ہیں ساتھ میں انویسمنٹ لے کے آتے ہیں تو اس سے بھی پاکستان اور پھر پاکستان جو کار آیا ہوئے تو ماری مو ٹکا سر پاکستان پھر حکمران کر دی لیں دے نا کہیں جے کر لینے ہیں جے کر لینے ہو کر دی ہو کر دی ہو یہ کر دی ہو کر دی ہو کر دی پاکستانی حکومت دی ہو لائی لیں دی ہے سعودی عرب نو تو سعودی عرب پاکستان کا دھرینہ دوست ہے اور وہ ہم سے آہ اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ دعا لگ رہا ہے لیکن وہ پھر بھی دعا لگ رہا ہے کیونکہ دوستی یاری میں پھر جب آپ انسان کو پتا ہو کہ یار اگلا کار بڑا مشکل ہے چھے تو پھر کوئی نہ کچھ اکر چلی جاتا ہے تو سعودی آہ جو حکمران ہیں جب وہ آئیں گے تو اپنے ساتھ جو انویسمنٹ لے کے آئیں گے وہ ایک بہت آہ بڑا پاکستان کی اس اس وقت جو معیشت ہے اس کو ایک بہت بڑا ٹیکہ ہوگا اور انشاءاللہ اس سے بھی اثرات کم ہوں گے سعودی آہ حکمران آہ تیل ہم ان سے بات کر سکتے ہیں مزید ادھار لے سکتے ہیں کچھ سستہ دے سکتے ہیں کوئی اور ایسی چیزیں ہیں پھر ان کے آنے سے وہ جو پورے کا پورا بلوک ہے جس کے آہ ساتھ سعودی رو کے بغیر چلتے نہیں ہیں بہت سارے اخلی جی ممالک جو ہیں سعودی رو کے چکل لگا کے جاتا ہے سعودی رو کے ہمارے تلقات ٹھیک ہوتے ہیں جو کہ شاہ ممود قریشی اور عمران خان کی گھڑیاں بیچنے اور دوسرے چیزوں کے وسائل سے کافی حد تک وہ عمران خان صاحب کا جہاز واپس لینا اور عمران خان صاحب کی زبان جو اپنی نہیں ہے وہ جو ہر بندے کو گالیاں نکالتے ہیں ہر بندے کے بارے میں کرتے ہیں وہ سب چیزیں آہ کافی حد تک ٹھیک ہوں گی جب ٹھیک ہوں گی فضاء جو ہے وہ تھوڑی سی خوشگوار ہوگی آہ تو انشاءاللہ پھر اس کے اثرات اکستان کی معیشت پر پڑیں گے اس وقت جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو رہی ہیں ہمیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں انڈیا کے بارٹر سے خطرہ نہیں ہے افغانستان ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا آہ ادھر سے سری لنکا سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت مسئلہ ہے تو وہ اگر ہماری ایکانومی کی وجہ سے ہماری ایکانومی بڑی داؤن ہے اور اس میں جو ٹیک ہے وہ لگ جاتا ہے انڈ آف منت پہ ساکھ ڈھار صاحب کی واپسی والا تو پھر تو میں کر رہا ہوں وارے پہ نیارے ہو جائے گیا آپ یہ دیکھیں سعودی رب سے آپ کی آہ وزر ہو جائے وہاں سے آپ کو آہ کچھ آہ معاہدے آپ کے ہو جائیں جو آپ کی مدد کریں آہ اس کے علاوہ پیٹرول عالمی مارکٹ میں سستہ ہو جائے امریکہ سے آئی ایم ایف کی قسط آپ کی ریلیز ہو جائے اور ان سب چیزوں پر سوہاگہ جو ہے وہ عساق ڈار صاحب کی واپسی ہے ڈار صاحب واپس آ جائے اور یہ سارے چیزیں بھی ہو جائے اور اس کے بار پھر دیکھیں اس ملک کے ایکانومی کیسے وہ مطلب کے نائنٹی ہے نا ایسے مطلب کے ٹرن لے گی بالکل جیسے میری پیچھے مسجد کے منار ہے نا بھر ایسے سیڈی کر دیں گے جو گلیٹی بھی آتی ہے ایسے ڈار صاحب اس کو دنوں میں سیدھا کر دیں گے اور ڈار صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈار صاحب کر رہے ہیں اور ڈار صاحب لندن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کے بغیر چلنا مشکل ہی نہیں نممکن ہے یہ ڈار صاحب ہی ہیں جنہوں نے لندن آفیس کا سسٹم سارا سنبھالا ہوئے اور میاں صاحب ڈار صاحب کے بغیر چلنا میاں صاحب کے لئے بھی کافی مشکل ہوگا ایک وقت کے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈار صاحب واپس جا رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب تُڑار صاحب کچھ میں لکھنا چاہیے تو ان کا جو پین ہے وہ ڈار صاحب ہے میاں صاحب کچھ بھی دیکھنا چاہے جو ان کی اینک ہے وہ ڈار صاحب ہیں میاں صاحب کسی سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ جو آئی فون ہے وہ ڈار صاحب ہے اس طرح بہت ساری تیدیں دی سکتی تو میاں صاحب بھی ڈار صاحب کے بغیر بہت مشکل ہوا لیکن اس وقت پاکستان سے کیونکہ فرمائشیں آ رہی ہیں پاکستان سے لوگ ترلے کر رہے ہیں کہ میاں صاحب خدادہ واسطہ جو چھے مینے سا انہوں اساقڈار ادار دے دیو جو میں ہی ساٹھا کم ہو جائے گا تا انہوں ڈار صاحب واپس کر دے آنے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے گا ایسا ڈار صاحب کو واپس کرنے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئیں گی ڈار صاحب وہ مکنہ دیس ہیں جو اپنے پیچھے پیچھے کھینچ کر میاں صاحب کوئی پاکستان لے آئیں گے چار خوش خبریاں آپ کو سنائیں گے پیٹرول سستہ ہو رہا ہے سعودی شہزادے کا وزٹ آئی ام اف لیکس تکردی اور سب سے بڑا ان تمام چیزوں سے بڑی عساق ڈار صاحب کی اینڈ اف مند تک واپسی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ امامی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی بہت زیادہ خیار رکھے